جہانیے کی بات کرتے ہیں یوٹلیٹی سٹور پر اشیہ خورنوشی قیمتوں میں اضافہ کر دی گیا آٹی کا دس کلو کا تھیلہ چار سو اٹالیس روپے کا کر دی گیا آگی پچھتہ روپے اضافہ کے ساتھ تین سو پچھتہ روپے فی کلو کر دی گیا ہے جبکہ ستہ روپے فی کلو والی چینی بھی نواسی روپے فی کلو میں فروغ ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے نواندہ نیوز ون آمر سجاد سے آمر آگے کی جگہ کیا حوال ہے مہنگائی کا عجیب بالکل مہنگائی مہنگائی بس مہنگائی جہانیہ میں بھی مہنگائی میں پسی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دی گیا ہے حکومت کی جانب سے جوٹلیٹی سٹور پر بھی جو اشیہ خورنوش ہیں جن میں آٹا چینی اور گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دی گیا ہے دس کلو آٹے کا جو تھیلہ چار سو روپے میں فروت کیا جا رہا تھا وہی دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو اٹالیس پہ اضافہ کے ساتھ آج چھ سو اٹالیس پہ میں فروت کیا جا رہا ہے اسی طرح گھی کی قیمت میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے گھی جو ہے وہ تین سو روپے فیکل میں فروت کیا جا رہا تھا آج وہی گھی تین سو پنیتر روپے فیکل میں فروت کیا جا رہا ہے اسی طرح جو چینی ہے وہ ستر رپے فیکلوں میں فروت کی جارے سے انیس رپے اضافہ کے ساتھ آج چینی کا جو ریٹ ہے وہ نوازسی رپے فیکلوں کر دے گئے حکومت کی جانب سے اشیاء خردنوش میں اضافہ کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان ہے اس اوال سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہری کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے جو ہے یوٹیلٹی سٹورز اور عام مارکیٹ کے جو قیمتیں ہیں وہ بلکل برابر کر دی ہیں تاہم جو شہری ہیں انہوں نے وزیراعظم میاں شباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ جو جو ٹیلٹی سٹورز ہیں ان پر جو سبسیڈیز ختم کی گئی ہیں اس کو دوبارہ بحال کی جائے اور جو ریٹس میں اضافہ کیا گیا وہ ریٹس فوری طور پر واپس لے جائیں داکہ جو شہری ہیں ان کی مشکلات ختم ہو سکیں جی بہت شکریہ عامر سجاد اپنے آگاہ کر رہے تھے مل بھر کی تنہا سجاول کی شہری